اسلام علیکم ویورس اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کا پارٹ ون مس کر دیا ہے تو جا کے پہلے پارٹ ون کو دیکھ لیں ورنہ یہ ویڈیو آپ کے بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اب ہم یہ وارٹر سیل لگا رہے ہیں اس کو بھی لگانے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے بلکل آسانی سے یہ ایڈجس ہو جاتا ہے اس میں ہادی کی وارٹر سیل آپ بلکل بہ آسانی پرچیس کر سکتے ہیں اس کو اس کو ہاں سے فٹ کرنے کے بعد لکڑی کے کسی بھی گول چیز سے آپ اس کو پیچھے کی جانب سے پوش کریں گے تو یہ بہ آسانی بلکل فکس ہو کے بیٹ جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوش ہونے کے بعد یہ بلکل بہ آسانی بیٹ چکا ہے اس کو اور اچھے سے بیٹھا دیں آپ اب اس کو بیٹھانے کے بعد اس راڈ میں ہم آپ کو بوگی فٹ کرنا سکھائیں گے سب سے پہلے ایک بوگی اٹھا لیں واشر اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد اس کی الٹی سائیڈ کو اس راڈ کے اندر ڈال دیں اس کے بیچ میں ایک واشر پسا دیں یہ بہتر ہوتا ہے کچھ لوگ واشر نہیں لگاتے ہیں لیکن واشر لگا دینا بہتر ہے یہ بڑا واشر ہے بوگی کے اندر جو تھا وہ چھوٹا ہے یہ اس سے تھوڑا بڑا واشر ہے واشر لگانے کے بعد آپ دوسری بوگی کو ایڈجس کر دیں اب یہاں پر بھی ایک واشر لگے گا بوگی کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پوش کرنے کے بعد یہ اندر جا چکا ہے اب یہاں پر جو نٹ لگے گا پندرہ نمبر کا نٹ ہے دوستو یہ نٹ لگانے کے بعد اس راٹ کو اندر ڈالیں گے لیکن اندر ڈالنے سے پہلے اب یہ روڑ کی رنگ ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو ہے واٹر ڈروپنگ پرابلم نہ کرے پانی لیک نہ ہو یہاں سے سیکشن آرام سے لے اب ہم گلنڈوری ڈالیں گے گلنڈوری ڈالنے کا بھی بہت ہی آسان طریق کیسے میں ڈالوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سب سے پہلے کھولنے کھولنے کے بعد اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے بہت آسانی بٹھا دیں گے یہ چیک نٹے اس کو پہلے ہی ڈال دیں ورنہ تو راٹ بٹھانے کے بعد آپ نہیں ڈال سکتے دوبارہ راٹ کھولنا پڑے گا اب اس کو آگے کی جانی پوش کر دیں پوش کرنے کے بعد ہم گلنڈوری بٹھانے سٹارٹ کریں گے اب اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے بہ آسانی آپ گلنڈوری بٹھا دیں اس میں بلکل بہ آسانی یہ بیٹھ جائے گا آرام سے کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے اس کے بعد ہم راٹ کو ٹائٹ کرنا آپ کو بتائیں گے ٹامی کے ذریعے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ راؤنڈ کر کے ہم لوگ اس کے خانے میں بلکل اچھی طرح ایڈجسٹ ہو چکا ہی ہے اب راٹ کو پوش کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مائنس پیچکس کی مدد سے اس کو اور اچھے سے پوش کر دیا اب اس نٹ کو بٹھا دیں ٹائٹ کر دیں اس میں ٹائٹ کرنے کے بعد ہی اب اس کے پیچھے والے جو پندرہ نمبر کا جو نٹ ہے اب اس کو ٹامی کی مدد سے ٹائٹ کر دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں راڈ اور نٹ بوگی کا دونوں ہی ٹائٹ ہو رہا ہے ہمارے وہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے راڈ کو ٹائٹ کریں ایک ساتھ ہی یہ دونوں کام کر سکتے ہیں نٹ کے ساتھ ساتھ راڈ بھی ٹائٹ ہو رہی ہے ہماری راڈ ٹائٹ ہونے کے بعد آپ ویل کو گھما کے چیک کر لیں آگے پیچھے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے ایک دفعہ اور اچھے سے ہاتھ مار لیں ٹائٹ کرنے کے بعد آپ اس کی سل بٹھائیں گے پیکنگ لگائیں گے دونٹ لگا کے اس کو بند کریں گے سل لگا کے سل لگانے سے پہلے آپ اس کو اچھی طرح ساف کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں نٹ ہیں اس کے دونوں نٹ شروع میں لگا دیں نٹ لگانے کے بعد اس کو آج سے اچھی طرح ساف کر لیں جتنی اچھی سے ساف ہوگا اتنا سیل آپ کا اچھے سے بیٹھ دیا گا اور پانی نہیں کرے گا پریشر بہت اچھا بنائے گا دونوں طرف سے یہ فس چکا ہے فسنے کے بعد اس کا ایک گول سل ہوتا ہے اب ہم اس کے سل کو بہ آسانی بیٹھا دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی ہمارا سل بیٹھ گیا اب دونوں سائٹوں کے نٹ کو آرام سے ٹائٹ کر دیں گے فکس سپینر کی مدد سے فورٹین نمبر کا سپینر لگے گا اس میں اور ایک ٹامی لگے گی ہاتھ سے جتنا ٹائٹ ہو سکتا ہے کر دیا ہم لوگوں نے اب اس پینر کی مدد سے اس کو فل ٹائٹ کر دیں گے اور پھر آگے دیکھیں گے کیا کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فل ٹائٹ ہو چکا ہے اب اس ہاتھ کے نٹ کو ٹائٹ کریں گے اس کو بھی ہم اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے چیک کریں گے سیکشن اور ڈسچارچ یہ لازمی چیک کرنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا آپ نے جو بوگی بٹھائی ہے سیل بٹھائیا وہ آپ نے صحیح بٹھائیا یہ ابھی سیکشن کے طرف ہاتھ لگایا تھا اس کے ویل کو گھما کے پتہ چل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کافی تیز ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں نے جو بوگی وغیرہ جو اس میں بٹھائی ہو بلکل فکس بٹھائی ہے اب ہم اس کی سیل بٹھائیں گے اس کی سیل کو کھولتے ہیں اب ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سیل ہے اس میں ایک نیچے کی سائیڈ والی اور ایک اوپر کی سائیڈ والی اس کو لگاتے وقت آپ لازمی دیکھ لیجئے گا یہ آپ صحیح لگا رہے ہیں سیل کی جانب الٹا تو نہیں بٹھا رہے ہیں لگانے کے بعد اس پرنگ وال کو اچھی طرح آپ چیک کر لیے کہ یہ پوش ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا جانب تو نہیں ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں سپرنگ وال کو چیک کر رہے ہیں ہم لوگوں نے اب ہم دوسری سیل کو بٹھا دیں گے دوسری سیل کو بٹھانے کے بعد اس کے اوپر کے ہیٹ کو بٹھائیں گے ہم یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہ آسانی اس کا ہیٹ بھی بیٹھ گیا ہے اب ہم اس کے چاروں نٹ کو لگا دیں گے قریب سے دوستو دکھانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بالکل سمجھ میں آ جائے کہ کیا ورک چل رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے آپ بہ آسانی دیکھ سکیں اب ہم اس کو اس پینر کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے چاروں نٹوں کو بلکل برابر سے ٹائٹ کر دیں آپ یہ اس کے آخری والے نٹ کو بھی ہم ٹائٹ کر دیں گے اب ہم اس میں سیکشن کا پائپ لگائیں گے یہ پونے کا پائپ ہے دوستو اس کو لگانے کے بعد اچھے سے اس کی جبلی کلیم کو ٹائٹ کر دیں گے مائنس پیچکس کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اب ہم موٹر اون کریں گے یہ ہماری موٹر اسٹارڈ ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈالٹی میں پائپ ڈال کر چیک کریں گے کہ یہ پانی سیکشن کر لی ہے یا نہیں یہ سبے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی سیکشن کرنا ماشاءاللہ سے شروع کر دیا ہماری موٹر بند چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساؤن سے آپ اندازہ ہو جائے پانی سیکشن często ہمیں پھلا کر دیو اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ہماری موٹر تھیچنا شروع کر دیکھیں کہ اب ہم دیکھتے اس کو لائن پر بھی لگا دکے کروائیں گے آپ کو تو یہ لائن سے پانی کیس طرح تھیچن لے دی ہے اور ہم موٹر اس کی اپنی لویکشن پھل کر کے پھر آپ کو دیکھائیں کہ یہ لائن سے پانی کیس طرح تھیچن لے دیو ہے یہ قبل کریں بھی اس رائے ایک منزل کو لنے کا آرہا ہے اس لئے جیسے اس کو کھولا نہیں گیا یہ اس کی نون لائن ہے پاہن کا پاہن کا پانی اسaf Organizer سن کرکے دکھائیں جو کس کے گھر میں کچھ دور دوسرا ہے دو مینٹ کے بعد کھانا ہے اس نے پاہن کا پاس پچھنا لائن کا شروع کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ایئر آرگی ہے اس میں بھی جگلی فلم سائٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایئر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ لکچ کی وجہ سے ایئر آرگی ہے جو ایئر آرگی ہے جو ایئر آرگی ہے سکتے ہیں ایئر آرگی ہے اس میں جگلی فلم سائٹ کر دینا تو ہمارے موٹر فائنلی بن چکے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمین بلازمی کیجئے گا اگر ویڈیو کے ریلیوٹڈ کوئی بھی سوال ہو آپ کے ذہن میں اگر کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو کمین بوکس میں آپ بلازمی پوچھ لیجئے تو ملتے کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے محمد عزیز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ